اسلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ لوگ بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور مزے میں ہیں تو بھئی کیا ہو رہا ہے آج کل اور کراچی میں تو آج کل تھنڈ شروع ہو چکی ہے اور رات میں اور صبح کی ٹائمنگ میں کافی تھنڈ ہوتی ہے تو اچھا جی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فش میرینیشن اور یہاں پر ہمارے گھر میں فشر پیروڈ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انڈے آلو کا سالنچ چونکہ بہت ہی مزیدار سا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہوتی ہے تو چلیں جی ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اچھا جی مچھلی کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر باول لے لیا ہے خالی اور اس میں میں اٹھ کروں گی ہاف کپ بیسن اور کچھ سپائسز میں اس میں اٹھ کروں گی جس میں زمین لے لیا ہے نمک ہز بھی ضرورت ایک چائے کا چمچہ لال مرچوں کو پاورڈر آدھا چائے کا چمچہ ہلتی پاورڈر ایک چائے کا چمچہ کوٹی ہوئی کالے مرچ اور ایک چائے کا چمچہ لیسن میں نے لیا ہے چاپ کر کے کالے مرچیں میں نے فریش کوٹ لی تھی اور فریش سپائسز اگر اٹھ کریں گے تو کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ تمام مسالے میں نے بیسن میں اٹھ کر دیے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس میں اٹھ کروں گی ایک چائے کا چمچہ چاٹ مسالا ایک کھانے کا چمچہ چاٹ مسالا میں نے یہاں پر اٹھ کیا ہے اور ایک چوتھائی چائے کا چمچہ میں یہاں پر اجوائن اٹھ کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچہ میں اس میں کسوری میتھی اٹھ کر دوں گی اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی ایک لیمان جیوس اور لیمان جیوس آپشنل ہے اگر آپ اٹھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے فش میں بہت ہی چٹ پٹا سا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں اکثر فرائی فش کی ریسپی میں لیمن جوز ضرور ایڈ کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے فریش لیمن جوز لیا ہے اور یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی سو یہاں پہ میں نے لیمن جوز جلدی جلدی سے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کروں گی اور اسے مکس کر لوں گی تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ایک تھک پیسٹ اس کا ریڈی کر لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس میں اسے مکس کرنا ہے اور اس کا گاڑا سا پیسٹ ریڈی کرنا ہے پتلا پیسٹ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو فش میں صحیح طرح سے میرینیشن نہیں ہو پائے گی تو اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور دیئے دیکھیں اس کا اب بلکل تھک سا پیسٹ اس کا ریڈی ہو گیا ہے یہاں پر اور یہ پیسٹ اتنا گاڑا ہونا چاہیے اور اب مچھلی کو میرینیٹ کر لیں گے میرے پاس یہاں پر یہ مچھلی ہے اسے میں نے اچھی طرح سے دھو لی تھی اور یہ مچھلی جو ہے یہ آدھا کلو سے زیادہ ہے تو اس کے لئے میں نے یہ میرینیشن ریڈی کی ہے اور اس میں یہ تمام مسالے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فش کے اوپر اچھی طرح سے میرینیٹ کر لینا ہے فش کے اوپر اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور میرینیٹ کر کے اسے کچھ گھنٹوں کے لئے اگر رکھ دیں تو بہت اچھی سی میرینیشن ہو جاتی ہے اور تمام مسالوں کا ٹیسٹ بہت اچھی سی فش میں شامل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ ایک گھنٹے کے لئے بھی میرینیشن کر سکتے ہیں میں نے اسے اوور نائٹ کے لئے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا بلکہ میں اکثر میرینیٹ کر کے فش کو فریز کر لیتی ہوں تو میں نے صرف فریز کر لیا تھا تو جب ضرورت محسوس ہوگی تو ہی میں اسے فرائی کروں گی اور فش میں اچھی طرح سے مسالہ لگا لینا ہے اندر اور باہر ہر طرف اچھی طرح سے تاکہ مسالوں کا ٹیسٹ اچھی طرح سے مچھلی میں آ جائے اور میرینیشن کے بعد میں نے اسے فریز کر لیا تھا اور مچھلی یہاں پر بہت آسانے سے میرینیٹ ہو گئی ہے میرینیٹ کر کے اگر فش کو فریز کر لیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے پھر فرائی کرنا اور یہاں پر ہمارے گھر میں فشر پیروٹ تھے اور جس کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اور یہاں پر اچھا یہ فشر پیروٹ جو ہے یہ اب ہمارے گھر میں نہیں رہیں گے کیونکہ اب ہم نے انہیں سیل کرنا ہے اور اسے سیل کر دیں گے ہم اور یہاں پر یہ بچے فشر پیروٹ کو پکڑ رہے تھے اور پکڑ کے اسے نیٹ میں بند کرنا تھا کیونکہ جن سے بات کی تھی تو وہ لینے کے لئے آ رہے تھے فشر پیروٹ تو یہاں پر ایک پیروٹ تو پکڑ لیا تھا اور یہ دوسرا والا جو ہے یہ تھوڑا سا اسے پکڑنا مشکل ہو رہا تھا لیکن بچوں نے آخر کار کوشش کر کے اسے پکڑی لیا تھا اور پھر اسے ہم نے نیٹ میں رکھ دیا تھا تو یہ اب دونوں پیروٹ جو ہیں وہ نیٹ میں رکھ دیا ہے اور یہ فشر پیروٹ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہوتے بہت اچھے لگ رہے ہوتے اور ہم نے کافی مہینے انہیں رکھا انہیں گھر میں پالا لیکن اب اسے سیل کر دیا تھا اب شاید ہم کوئی اور پیروٹ پرچیس کریں گے اچھا جی اب میں یہاں پر بنانے لگی ہوں مزیدار سا انڈے آلو کا سالن تو میں نے یہاں پر دو در ٹماٹر لے لیے تھے ایک ادد براؤن پیاز لے لی تھی اس کا میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا ہے ایک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور یہاں پہ کچھ کھڑے گرم مسالے لیے ہیں چار ادد لاؤنگے چار ادد سب سلائچے آٹ سے دس ادد کالے مرچے ایک چائے کا چمچہ میں نے لیا ہے زیرہ اور پھول بادیان کے میں نے ٹکڑے کر لیا تھے اور تین ٹکڑے میں نے اس کے لے لیے ہیں اور آئل میں اسے چند سیکنڈ فرائی کرنا ہے اور بس چند سیکنڈ ہی فرائی کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہری مرچے چند ہری مرچے میں نے لیے ہیں اور بیچ سے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اسے بھی تھوڑا سا آئل میں فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد جو میں نے پیاز اور ٹماتر کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی آئل میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور میڈیم فلیپ سے پکانا ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میں پانے ایڈ کر لوں گی اور اچھا میں یہاں پر تھوڑا سی سپائسز ایڈ کر رہے ہوں جس میں میں نے لیا آدھا چائے کا چمچہ حلدی پاورڈر ایک چائے کا چمچہ لال مرچوں کا پاورڈر نمک ایک چائے کا چمچہ یا ہز بے ضرورت اور دھنیا پاورڈر میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کھانے کا چمچہ اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی بھونہ ہوا کٹا ہوا زیرہ ایک چائے کا چمچہ اس سے کھانے کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ میں اکثر کھانوں میں شامل کرتی ہوں اس سے کھانوں کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے یہ فریش بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے میرے پاس وہ میں نے ایٹ کیا ہے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ مسالہ بھن جائے اور بیچ بیچ میں چمچہ چلاتے رہنا ہے اور کور اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کے چھیٹے ادھر ادھر نہ پڑے اور مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور میڈیم فلیم پہ ہی رکھ کر اسے کور کر کے رکھ دینا ہے اور بیچ بیچ میں اس میں چمچہ چلانا ہے تاکہ مسالہ لگے نہیں تو یہاں پر میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا بیچ بیچ میں میں نے چمچہ بھی چلائے ہے اب اسے چیک کر لیتے ہیں اور مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے چمچھا مسلسل چلانا ہے تاکہ مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے اور اس میں سے کچھے پن کی سمیل جوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور آئل سیپریٹ ہونے لگا ہے مسالہ بھوننے لگا ہے لیکن ابھی تھوڑے دیر اسے اور بھوننا ہے جب تک کہ مسالے کا پانی بلکل اچھی طرح سے ڈرائی نہ ہو جائے تو میں اسے تھوڑے دیر اور بھون لوں گی اچھا جی مسالہ بھون چکا تھا اس میں میں نے آلو شامل کیا ہے میرے پاس لیفٹ آور آلو رکھے تھے ایک دن پہلے کے یہ پکے ہوئے تھے تو یہ بچ گئے تھے تو وہی آلو پکے ہوئے میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اسے میں مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس میں تھوڑا سمیں پانی ڈال کر اسے کور کر کے پکاؤں گی تقریباً میں نے ایک سے ڈیر گلاس اس میں پانی ایڈ کیا تھا اور اسے کور کر کے پانچ منٹ تک میں پکاؤں گی تاکہ مسالہ پانی تمام چیزیں تمام مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور گریوی تھوڑی سی تھک ہو جائے اور یہاں پہ میں نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور کور کر کے میں اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پانچ منٹ تک پکاؤں گی اور اب یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں تو جی یہاں پہ گریوی تھک ہو چکی ہے اور آلو وغیرہ تمام مسالے پانی میں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں تمام مسالے اور یہ دیکھیں گریوی اتنی تھک ہو گئی ہے آپ لوگ کو جتنی تھکنس چاہیے ہو آپ اس کے حساب سے رکھ لیجئے گا اور ایکس میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں اٹ کر دیئے ہیں اور یہ انڈے آلو کا بہت مزیدار سا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے سو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم نے ہوں موسیقی